ڈریکن پرینچ نیوان کی اس اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم زولی کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ کافی زیادہ خطرناک اٹیک تیار کر رہا ہوتا ہے اور یہ جھائیان کی اوپر سینڈ جنیسز آٹھ نائن پلیسز آف رولنگ تھنڈر سے ایک کافی زیادہ بھیانک اور طاقتور اٹیک کر دیتا ہے اور اتنے زیادہ خطرناک اٹیک کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے جھائیان منوے کہتا ہے کہ اس نے اس اٹیک کو اکدم صحیح سمیں پہ استعمال کیا ہے کیونکہ میں اپنے سکائے سیورنگ سوڈ لائٹ کی گروت کو آزمانا چاہتا ہوں اور اتنا کہ جھائیان ریمبر سکائے سیورنگ گارڈ سکائے سیورنگ سوڈ لائٹ کا ایک کافی زیادہ خطرناک اٹیک تیار کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جھائیان اتنے زیادہ خطرناک اٹیک کو زولی کے اوپر لانچ کر دیتا ہے اور جیسے یہ زولی کے پام سے ٹکراتا ہے تو یہ اسے بڑی ہی آسانی سے بیس سے چیر کے رکھ دیتا ہے اور کافی زیادہ تیجی سے زولی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور جب زولی دیکھتا ہے کہ اس کی جو سین جنیس اس آٹھ کا اٹیک تھا وہ اس نے بڑی ہی آسانی سے کار دیا تو یہ سیز کو دیکھے کافی حیران ہوتے اور اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آگر یہ ایسا کیسے کر پایا اور جیسے جھائیان کا یہ اٹیک زولی کے پاس آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ سوڈ لائٹ تو واقعی میں کافی زیادہ دینجرس ہے اور پھر یہ اپنی پوری طاقت لگا کہ جھائیان کے اس اٹیک سے اپنے آپ کو ڈیفین� جڑ بھی ہو جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ گسے میں آ جاتے اور ایمن میں کہتا ہے کہ کہنے کے لیے تو یہ ایک بیکار سا چھوٹا سا کیڑا ہے لیکن جنیس اس کیو فانڈیشن جنیس اس کیو گریڈ اور سینڈ جنیس اس آٹھ یہ ہر معاملے میں مجھ سے کافی زیادہ طاقتور ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا میرے اوپر اپر ہینڈ ہے اور اب جب ایسی بات ہے اور اتنا کہ زولی ایک کافی زیادہ پاور فل انرڈی بول کو بنانے لگتا ہے اور اسے ایسا کرتا ہے جھائ یعنی بھی کافی حیران ہوتا ہے اور زولی بھی اپنی کافی زیادہ پاور کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو اسپیس میں دراد ہے یہ سیدھے سیکریٹ ٹرانسمیوڈیشن باؤنڈری فورمیشن تک لے جاتی ہے لیکن میں تمہارے لیے یہ اتنا بھی زیادہ آسان نہیں ہونے دوں گا اور اتنا کہ زولی کافی زیادہ خطرناک طریقے سے اپنے فوریشٹر سیکریٹ پیپل کی پاور کو استعمال کرنے لگتا ہے اور ویسے تو میری یہ ٹیکنک اٹیک نہیں کر سکتی ہے اور اسے میں بس دیفنسی روپ میں ہی استعمال کرتا ہوں لیکن کوئی بھی اس کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کرتا ہے جہا یعنی یہ میرے سیکریٹ پیپل ٹرانسفورمیشن ٹیکنکس میں سے ایک ہے جسے سیکریٹ لائٹننگ ٹربیلیشن کلاوڈ کہتے ہیں اور اگر تم اس سپیس پورٹل کے اندر جانا چاہتے ہو تو تم بے شک اس کے اندر آنے کی کوشش کر سکتے ہو جبکہ صرف جہا یعن من میں کہتے ہیں کہ اس کے سیکریٹ پیپل کی جو پاور ہے وہ واقعی میں گزب کی ہے اور یہ تو یہاں تک کہ کھیوں سے بھریوی تھنڈر کلاوڈز کو بھی فارم کر سکتا ہے لیکن آج اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرا کس سے سامنا ہو رہا ہے کیونکہ آج مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے اور اتنا کہ جہا یعن کافی زیادہ تیجی سے آگے بڑھنے لگتا ہے اور اسے ایسا کرتے دیکھ زول ایمن میں کہتا ہے کہ یہ تو کتنا زیادہ گھمنڈی ہے اور میں نے جو اپنے سیکریٹ پیپل کے دوارہ اس تھنڈر کلاوڈ کو بنایا ہے تو اس کے اکیلے سامنا کرنا مشکل ہوتا اور جیسے جہا یعن اس کلاوڈ کے اندر آتا ہے تو کافی زیادہ تھنڈر لائٹننگ اس کے اوپر اٹیک کر دیتی ہیں اور اتنے سارے جو لائٹننگ اٹیک چاروں طرف سے جہا یعن کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں اس سے اسے کافی زیادہ دکت ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ واقعے میں کافی تکڑا بلاشٹ ہوتا ہے جس کے بعد ہم جہا یعن کو دیکھتے ہیں جو کہ ان کا سامنا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو کتنی زیادہ پاورفل ت ایویل باڈی اتنے زیادہ ہائٹ پر نہیں پہنچی ہوتی تو شاید میں اس کے سامنے نہیں بچتا اور میں سچ میں مشٹک روینز کا کافی زیادہ شکر گزاروں جہاں پہ مجھے اتنی ساری اپورچنیٹیز ملی کیونکہ اس کے بنا میری جو باڈی ہے اتنی زیادہ ڈیمیج کے سامنے ٹک نہیں پاتی اور تبھی جھائیوں تھوڑا سا حیران ہوتا ہے اور خوش ہوتے بمن میں کہتا ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ میری جو باڈی ہے اس کی سٹرنڈ اس لائ پاور ہے اس طریقے سے اگر میری باڈی کے اندر جاتی رہی تو اس کا انت اچھے ریزلٹ کے ساتھ نہیں ہوگا اور تبھی جھائیان کو اس چیز کا بھی کوئی سولوشن ملتا ہے اور یہ ترنتی اپنے چاروں طرف ایک جینسیس کیو کا بیریئر سے بنا لیتا ہے اور جھائیان کو ایسا کرتا دیکھ زول ایمن میں کہتا ہے کہ اس چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آخر تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو لیکن آج میرے ٹریبلیشن لائٹنگ کی وجہ سے تم نشید روپ سے جل کے راکھ ہوں گے اور تبھی ہم اتنی سارے لائٹنگ اٹیک کے بیچ میں جھائیان کو دیکھتے ہیں جو کی ہیونلی پنشمنٹ لوڈو مین کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور ایمن میں کہتا ہے کہ یہ تو واقعی میں کافی بڑیا ہوا جو لوڈو مین نے ٹریبلیشن لائٹنگ کے اندر جو ڈسٹرکٹی پاور ہے اسے الیمنیٹ کر دیا اور اب میں بینہ کسی در کے اپنی بوڈی کی سٹریند کو بڑھا سکتا ہوں اس لائٹنگ کو استعمال کر کے جبکہ صرف زولی سوچتا ہے کہ ک کیوں نہیں مرا ہے اور چلو میں اس کی پاور کو بڑھا دیتا ہوں تو اب چلو دیکھتے ہیں کہ آخر تم کتنے لمبے سمیں تک ٹکتے ہو اور اتنا کے کے زولے کافی خترناک طریقے سے اپنی پاور کو استعمال کرنے لگتا ہے اور یہ لگاتر اپنے اٹیکس کی پاور کو بڑھاتا جا رہا ہوتا ہے جس وجہ سے اس کے پورے فیس کے اوپر کافی سارے کریکس آگئی ہوتے ہیں اور یہ چلاتے میں کہتا ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے ایک باری کے اندر پورا سوڑ لگا کے میں سے ختم کر دوں گا ج یعنی آج تمہیں میرے ہاتھوں سے ہر حال میں مرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ہی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلی شنل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو